بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبا نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم چپٹر کر رہے ہیں سیویر آف تا مینکائن اور اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ہم اپنے نبی پر امان رکھتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید ہمارے درمیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنت تو آج ہمیں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آگاہی کی ضرورت ہے اسلام کا مطلب ہے I sincerely love Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو اپنی محبتوں کا محور بنائیں تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے use words in sentences ہم نے words کا استعمال جملوں میں کرنا ہے یہ words ہیں century, delegation, ignorance, conquest, determination, quitely, influential سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ sentence کس کو کہتے ہیں انگلیش میں sentence کی definition ہے a group of words that make complete sense is called a sentence یعنی الفاظ کا مجموعہ جس کا کوئی معنی ہو اس کو sentence کہتے ہیں each sentence begins with the capital letter and ends with punctuation ہر جملہ ایک capital letter سے شروع ہوتا ہے punctuation میں ختم ہوتا ہے a sentence must answer two questions number one who or what is the sentence about subject جملہ کسے مطلق ہے اس کو subject کہتے ہیں اور دوسرا question کس کو answer کرتا ہے what is happening in the sentence جملے کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو predicate کہتے ہیں تو یعنی ہر sentence کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو subject کہتے ہیں اور ایک کو predicate کہتے ہیں اب ایک سمپل سا فارمولا ہے sentence in english میں کہ پہلے subject آتا ہے پھر verb اور پھر object object a person being talked about وہ subject جس کے بارے میں بات کی رہی ہوتی ہے verb action word اور object receiver of the action جیسے ali plays cricket تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ how to construct sentences in english انگلیش میں sentence کیسے بناتے ہیں a good sentence answer some or all of the following question who what why one or where اب ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں جیسے who who is a subject who performs کون کام کرتا ہے کیا کرتا تھا یا کرے گا what verb which action کیا کام کیا اس کو verb کہتے ہیں action verb کہتے ہیں کیوں reason کیا تھی کام کرنے کی وجہ یہ فریز explain کرتی ہے کیوں کام کیا پھر ہے when وقت کہ وہ ماضی میں تھا ہو چکا ہے واقعہ ہو رہا ہے یا ہونا ہے پھر اس کی جگہ کیا ہے action کس جگہ ہوا تھا یا ہو چکا ہے یا ہو چکا ہے یا ہونا چاہیے تو یہ سارے one after the other یہ اسی order میں آتے ہیں who what why when where ترتیب کے ساتھ subject verb reason time or place important اہم کیا ہے each sentence must contain at least who and what یعنی کون تھا اور کیا ہو رہا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے sentences کی طرف century century کہتے ہیں صدی کو hundred years is equal to one century یعنی definition of century ہے period of hundred consecutive years مسلسل سو سال اس کا sentence اگر ہم بنائیں تو we are living in twenty first century ہم اکیسویں صدی میں رہ رہے ہیں next ہمارا جو word ہے وہ ہے conquest فوجی فتح اس کا sentence ہے he was a driving force behind the arab conquest وہ اصلی طاقت جو عرب فتحات کے پیچھے تھی وہ اصلی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی influential باعثر جس کے پاس power ہو جیسے he is a very influential man in the government جب ہم دیکھتے ہیں جو لوگ government ہیں تو وہ اپنی power استعمال کر کے غیر قانونی کام بھی کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے determination عظم جیسے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں تو اصل میں determination is everything آپ کا عظم اور ارادہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے لئے راستے کھولتا ہے اور اصل میں وہی چیز ہے اگر آپ کا ارادہ اور determination نہ ہو تو آپ ایک انکر بھی نہیں اٹھا سکتے اگر آپ کی determination ہو تو پہاڑوں پہ آپ چڑھ جاتے ہیں delegation کہتے ہیں وفد وفد کو group of people the president is head of the delegation یعنی head جو ہے وفد کا وہ president ہے president is head of the delegation پھر ہے quietly quietly کہتے ہیں خاموشی سے شور کیے بغیر he worked quietly اس نے خاموشی سے کام کیا چلنا بھی ہو walk quietly speak quietly shout نہیں کرنا چاہیے آہستگی سے آرام سے بولنا چاہیے ارج کہتے ہیں شدید خواہش کو تمنا لی علی علی نے چکھنے کی خواہش کو دبایا تو غلط کام کرنے کی خواہش ہو بھی تو اس کو نہیں پورا کرنا چاہیے ignorance کہتے ہیں جہلیت کو تو the only evil is ignorance سب سے بڑی برائی جہالت ہے اور جہالت کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے knowledge کے ساتھ اور بہترین knowledge کیا ہے اللہ سے جھنا اللہ کے کتاب کو پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرنا پیارے بچوں امیدہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں